بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کرنے کی نیت کیا ہے یعنی جب ہم نہائیں گے پاکی حاصل کریں گے تو اس میں نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے اور نیت کا حکم شرعی حیثیت کیا ہے سب سے پہلے یہ بات واضح کر دوں نیت گسل میں کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بلکل بات صاف ہے میں الجھاؤں گا نہیں بات کلیر کروں گا بغیر نیت کے بھی اگر آپ گسل کرتے ہیں نہا لیتے ہیں آپ کا گسل ہو گیا آپ پاک ہو گئے ہاں یہ اور بات ہے نیت کرنا چاہیے نیت کریں گے تو گسل کا ثواب بھی ملے گا گسل کرنے سے ثواب ملتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گسل کر لو لیکن یہ پتہ نہیں کہ گسل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور گسل کرنے کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ نیت کریں گے لیکن بنا نیت کے بغیر نیت کے بھی آپ کا گسل درست ہو جاتا ہے چاہے وہ ناپاکی کا گسل ہو نہیز نفاظ جنابت یا کسی اور احتلام کے بعد یا کسی بھی طرح کا جو ہے گسل ہو اگر آپ گسل کرتے ہیں بنا نیت کے تب بھی آپ کا گسل درست ہو جائے گا آپ اگر ناپاک ہیں پاک ہو جائیں گے گسل کے جو فرائز اگر وہ ادا کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانہ ڈالنا کہ کہیں ایک بال برابر بھی جگہ کوئی سوکھی نہ رہے خسک نہ رہے یہ تین فرائز ہیں گسل میں اگر تین تین کام آپ کر لیتے ہیں تو سمجھیں آپ پاک ہو گئے چاہے آپ نیت نے کیوں ہوں اب اس کے بعد ذرا سمجھئے نیت جو ہم کریں گے نیت تو ضروری نہیں لیکن کرنا چاہیے تو کریں گے تو کیسے کریں گے کیا طریقہ ہے نیت کے لیے کوئی الگ سے طریقہ نہیں نیت کہتے کس کو ہیں وہ سمجھ لیجئے نیت کہتے ہیں دل میں سوچ لینے کو دل میں خیال لے آنے کو دل میں کسی چیز کا تصور لے آنے کو نیت کہتے ہیں تو پھر گسل کی نیت کیسے کریں گے گسل کی نیت گسل آدمی کرتا کیوں ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بس یہی دل میں سوچ لے جب گسل کرنے جائے یہی دل میں ارادہ کر لے کہ میں جو گسل کرنے جا رہا ہوں یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے تہارت حاصل کرنے کے لیے گسل کر رہا ہوں عورت ہے تو یہی دل میں سوچ لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے گسل کر رہی ہوں بس نیت ہو گئی زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں دل میں سوچ لیں گے تو ہو گیا زبان سے بول دیں گے زبان سے ادا کر دیں گے موز سے کچھ بولیں گے تب بھی جائز ہے کوئی دکت نہیں لیکن ضروری نہیں ہے ضروری دل میں سوچنا بھی نہیں ہے تو زبان کی بات کہاں سے آئے گی تو اسی لیے آپ زبان سے بول دیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی یہ گسل کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ سے دوسرے مسائل ہیں نماز ہے روزہ ہے یہ سب کا مسئلہ بالکل الگ ہے یہ صرف گسل کے بارے میں مسائل بیان کر رہا ہوں تو اسی لیے زبان سے بھی اگر یہ بولنا چاہیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے گسل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں نیت آپ کی ہو گئی زبان سے بھی بول دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دل میں سوچ لیں گے تب بھی آپ کی نیت ہو گئی دوسری بات دل میں سوچنا کیا ہے گسل سے پہلے دل میں ایک خیال لے آئیے وہی ہے دل میں سوچنا اس کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی آتا ہے گسل کر کے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی نیت ہوتی ہے وہ کیوں گسل کرنے آیا ہے کوئی پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک ہی ہونے کے لیے تو گسل کرنے آیا ہے لہٰذا دل میں سوچ تو وہی ہے کہ میں پاک ہو جاؤں جب یہی سوچ کے گسل کر رہا ہے تو نیت ہو گئی ہے الگ سے کچھ ارادہ و ارادہ کرنے کی ضرورت تو یہ سب سمجھنے کی باتیں لوگ بڑے علجتے ہیں بھائی کہ یہ نیت کیا کریں گے نیت کیسے کریں گے گسل میں اس لیے اس کو میں بار بار دہرا رہا تھا اس بات کو بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا تھا تاکہ آپ کے دماغ میں ذہن میں بیٹ جائے کہ گسل میں نیت کا کیا مطلب مسئلہ ہے حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں مسائل پیش آتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروب العالمین کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں